محبت میں پاگلپن کیا محبت میں پاگلپن اور ذہنی مرض میں کوئی فرق ہوتا ہے اگر ہے تو اس کی شناک کیسے ہو سکتی کہ یہ پاگلپن ہے یہ یا یہ محبت میں جنون ہے یہ ایموشنز کی جو انتہا ہے یہ ہر حال میں غلط ہے کسی بھی چیز کی انتہا اعتدال سے بڑھنا ہلاکت کسرت کی طلب یہاں تک پہنچے کہ وہ پوری نہ ہوئی حتیٰ کہ تم قبر میں جا پہنچے تو یہ جو کسرت کی طلب ہے اگر اللہ تعالیٰ غریقے رحمت کرے ہم ان بزرگوں کو جنہوں نے ہمیں تباہ و برباد کیا ہم نے یہ سنا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے اس سے زیادہ بے وقوفہ نہ با شاید میں نے زندگی میں نہ سنی مجھ پہ قانون لاغو ہوتا ہے کہ قربان جائیں سرکار علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بدر فتح ہونے کے بعد جنگ کے اصول بتائے اس معاشرے کے اندر جہاں پہ صرف تباہی کی جاتے تھے بتائے درخت کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا آگ نہیں لگائی جائے گے بزرگ عورت بچے کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا جو تم پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا اس کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا جیتنے کے بعد جنگ جیتنے کے بعد آپ نے اصول بتائے دنیا کے کہ یہ لوہ ہے جو اپلائی کس پہ ہو رہا ہے؟ پاتے پہ ہے جنگ جیتنے کے بعد تو یہ خضول جملہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگ میں سب جائز ہے محبت میں جو سب آج یہ جو محبت میں ہے یہ بڑے ڈراما لوگ ہوتے ہیں میری نہیں ہوئی تو تمہارے موہ پہ تحساب پھیک دوں گا پھر کس بات کی محبت تھی بھائی؟ واہ 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 مجھے تمہیں اتنی محبت ہے اگر میری نہیں ہوئی تو تم پہ تحساب پھیک دوں گا ہاں ہاں کتنی اچھی محبت ہے یہ واقعی پاگلپن ہے یہ قابل علاج ہے ان کو علاج کو لانا چاہیے اور نہیں آرہے تو انجیکشن لگا کے لانا چاہیے اس والے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ میں تحساب پھیک دوں گا اس کے مطلب ہے اس کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے بلکل صحیح نہیں ہے بھائی کوئی زابطے ہیں کوئی قانون ہیں محبت ہیسے نہیں ہے میں جس کو دلچہ اٹھا کے لے جائیں کوئی جنگل ہے یہ دو آدمیوں کا ایک دوسرے کو قبول کرنا تو ریلیشنشپ بنتا ہے اس میں کونسا جبھر ہوگا میری بلکل تیاری ہے میں بلکل سو فیصد ریڈی ہوں کتہ سو فیصد ریڈی سر میں تو راضی ہوں ارے بھائی تو راضی ہوگے تو سب راضی ہوگے تو میں چاہ رہا ہوں گا تو آپ کی جانے سے کیا ہوتا ہے تو فرشور اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ نہیں آرہا کہ پانے کا مطلب قبضہ نہیں ہے پانے کا مطلب جیتنا ہے اور دل جیتا جاتا ہے جسم نہیں جیتا جاتا دل جیتنا ہے تو وہ ایسا بے کوفی کی بات نہیں کرے گا یہ واقعی جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایموشنل ہائٹ اور ایموشنل ڈاؤن یہ بات فلموں اچھنا فلموں کا بھی بڑا خصور ہے فلموں میں آپ کو پتا ہے ویلن کو کیوں آئیڈیلائز کیا جاتا ہے ہیرو کے مقابلے میں فلموں میں ویلن کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے اگر آپ لوگ سائکولوجی پڑھتے ہو تو آپ دیکھیں ویلن کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے آپ کسی بچے سے پوچھیں کیا بننا چاہے گا ویلن کیوں کیوں بننا چاہتا ہے ویلن جو اس کو چاہیے وہ لے لیتا ہے ہیرو تو گانا ہی گاتا رہ جاتا ہے اور آخر پر وہ کسی اور کے ہوں ساتھ چلی جاتی ہے اور وہ گانا گا رہا ہوتا ہے دیوتاست بن کے ویلن کو چاہیے تو وہ نہیں چاہتا ہے تو اس نے کہا جو مجھے چاہیے وہ مجھے ملے گا تو میں ویلن بنوں نا اور وہ ویلن کو پروچک کرتے ہیں تو یہ جو سوال ہے یہ ویلن پروچکشن سائکولوجی ہے یہ ویلن سائکولوجی ہے کہ پاگلپن ہے جنون ہے فلانا ہے دماغ کا ہے وہی سی لیے کہ بس مجھے چاہیے مجھے جو ہے وہ چاہیے اس پر